اسلام علیکم آپ سب کو میرے چینل پہ ویلکم حوشہ مدید تو جی اس وقت میں آپ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جاری ہوں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی مزیدار قسم کی جگہ کے اوپر تو جی ہم جا رہے ہیں آج بچوں کے ساتھ جریسک پارک دیکھنے نا تو یہاں پہ جو ہے نا بہت ہی خوبصورت قسم کا ایک جریسک پارک انہوں نے بنایا ہوا ہے تو باقی بھی اور بھی جگہ ہے یہاں پہ دراصل یہ ایک سفاری پارک ہے دینمارک میں تو اس ادھر میں یعنی کہ ہم لوگ ادھر آئے تھے تو پہلے تو میں آپ لوگ کو وزٹ کراؤں گی یہ جریسک پارک اور بعد میں اگدی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ باقی بھی جو بھی ہم جتنا بھی ہم گھومے پھی رہے ہیں جو کچھ ہم نے دیکھا ہے نا وہ پھر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اب بھی جو ہم ہیں نا آئے ہیں جریسک پارک اور آپ لوگ کو ساتھ میں اس کو بھی ٹور کرواتی ہوں اور آپ دیکھیں کتنا ریال انہوں نے بنایا ہوا ہے اور سم ٹائم تو مجھے بھی ڈر لگنے لگ گیا تھا نا تو بچوں کو بہت شوق تھا دیکھنے کا لمائزہ ازہان کو اور ازہان جی تو اپنے آرلو وہ ایک کارٹن فلم دیکھتا ہے آرلو نا تو وہ دیکھنے آیا تھا نا کہ میں نے اس کو دیکھنے اور ملنا اور سب سے زیادہ وہ ہی ڈر رہا تھا نا اتنا انہوں نے ریال بنایا ہوا تھا اور بقاعدہ سراؤنڈنگ سسٹم یہ وہ انہوں نے لگایا ہوتا ان کے آوازیں لگائی ہوئی تھی اور پھر یہ دیکھیں میں آپ لوگ کے ساتھ بیچ پیچ میں آپ کو بتاتی رہوں گی آپ دیکھیں اور انجوائے کریں کہ کتنا خوبصورت یہ پارک انہوں نے بنایا ہوا ہے نا یہاں پہ نا لمائزہ جو ہے نا اس کو پتا چل گیا تھا کہ یہ والے جو ہے نا روبوٹ روبوٹ ہیں یعنی کہ یہ ریال دینسورس نہیں ہے لیکن ازہان چیزوں ہیں نا وہ بقاعدہ ڈر رہا تھا وہ ان کو بالکل ہی اصلی والا سمجھ رہا تھا نا وہ بڑا ڈر ڈر کے چل رہا تھا اور اس کی ماما جو ہے نا وہ بھی پھر کہتے دی تھی کہ جب بھی آپ کو یہ نظر آئے تو ہاتھ اوپر کر لیں نا ہینڈس اپ کر لیں آپ تو پھر ہی آپ کو کچھ نہیں کہیں گے اور وہ ویسا ہی کرتا تھا یہ دیکھیں ہاتھ اوپر کر کے نا یہ سارے چل رہے ہیں تو میں پیچھے ہس رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے نا تو وہ کہہ رہی تھی ماما میں نے اسے ایسے بولا نا پھر نہیں یہ ڈرے گا تو یہ سارے نا سے ہاتھ اوپر کر کے نا تو پھر جب بھی کوئی جانے سوٹ پر آتے تھے تو ہاتھ اوپر کر کے نا چلتے تھے تو اتنا ہم لوگوں نے ادھر انجوائی کی ہے نا بہت ہی مزا آیا اور ایک جگہ پہ میں بالکل اکیلی تھی تو میں خود قسم سے میں خود ڈر گئی تھی بچے آگے نکل گئے اور میں ویڈیو کے چکر میں پھر پیچھے پھس گئی اور میں بالکل اکیلی تھی وہاں پہ کوئی دوسرے لوگ بھی نہیں تھے نا تو ایک دم سے میں گھبرا آگئی کہ میں واقعی ادھر پھس گئی ہوں اب میں کدھر سے نکلوں گی تو ہاں میں فٹا فٹ پھر ادھر سے ویڈیو کرتے کرتے تو پھر میں باہر نکل آئی بہت میں نے آج ہے نکل ہو جی چڑیا گھر بغیرہ ہم لوگ جاتے ہیں زو کے اندر دیکھتے ہیں پرندوں کو جانوے وغیرہ کو لیکن ادھر آکے نا تو بہت ہی اچھا ایکسپیرنس آئے کیونکہ مجھے بھی بہت ہی زیادہ میری فیبریٹ ہے جو فلم آئی تھی نا سب سے فرسٹ والی بہت ہی فیبریٹ تھی میری وہ والی نا تو مجھے آج اس طرح کی فیلنگ آ رہی تھی کہ جیسے واقعی نا میں جو ریسک پارک میں پھر رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ بھلا جو ڈائنر سورس ہے جب اس کے پاس سے گزرتے ہیں تو اس کے مو کے اندر سے پانی سا نکلتا تھا تو بچے پیچھے سے چلا رہے تھے نانو نانو پیچھے پیچھے ہو جاؤ اس کے اندر سے کیفتی یعنی کہ زہر کچھ نکل رہا ہے تو بس یہ دیکھیں کتنا خوبصورت انہوں نے بنایا ہوئے اور جو ساؤنڈز یعنی کہ ریل ان کی آوازیں ہیں وہ بھی ساتھ انہوں نے لگائی ہوئی تھی تو ساری تقریباً وہ ہی تھے جو بھی ڈائنر سورس پر غیرہ وہ جو فلم میں تھے تقریباً تقریباً وہ ہی تھے وہ جو اڑنے والے پرندے نماں تھے وہ بھی انہوں نے لگائے ہوئے تھے تو موسم بیدر کچھ ایسا تھا کہ اتنی کلیر بہت جگہ پر اتنی کلیر پوٹوگرافی نہیں میری ہوئی یعنی کہ ویڈیو نہیں اتنی اچھی بنی لیکن اوورال جو ہے نا بہت اچھی بن گئی تھی تو بہت ہی پیاری پیاری چیزیں تھی جیسے یہ بہت ہی کیوٹ سے تھے یہ والے نا تو اگدم سے گزری تو آواز نے مجھے اٹریکٹ کیا پہلے میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن جب مجھے ان کی آواز آئی نا تو پھر میں نے دیکھا تو میں نے کہا واقعی اصلی لگ رہے ہیں نا ایسے تو انڈے بھی پڑے ہوئے تھے ان کے یعنی کہ یہ شو ہو رہا تھا کہ جیسے یہ ابھی انڈوں کے اندر سے نا چھوٹے چھوٹے سے اور بہت ہی خوبصورت ویو کسی کسی جگہ پہ دھوپہ سے نکل آئی تھی تو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اور یہ دیکھیں یہ اتنا حطرناک قسم کا ہے یہ سب سے لگتا ہے وہ فلم میں بھی نا یہ جو کھاتا ہے بڑے بڑے دانتوں والا یہ وہ والا تھا اور اس نے کسی کو آئی تنگ پکڑا ہوا تھا آن جی یہ دیکھیں اور یہ کسی کو کھا رہا ہے نا شاید نیچے یہ پڑا ہوئے اس طرح کا انہوں نے یعنی کی سین کریئیٹ کیا ہوا تھا اور یہ جو ٹری تھے اندر اتنے خوبصورت اور اتنے پرانے پرانے ٹری تھے نا میں بہت پسند کرتی ہوں درختوں کو بھی نا اور ان کی شیپس کو یعنی کی اور مجھے بڑا ہوتا ہے کہ یہ کتنا پرانا درخت ہے نا تو یہ میرے میرے یعنی کی انٹرسٹ کی یہ بہت زیادہ چیز تھی اور ہمارے ہزبنڈ سنی کے ساتھ ہی تھی تو جب یہ بار یہ نا وہ تھگے ہوتے کہتے ہیں کہ بورنگ ہے ادھر نا ہم لوگ درزار سفاری پارک میں آئے تھے نا تو وہاں پہ یعنی کی اوپن سارے وہ پرندے جانور وغیرہ نا پھر رہے ہوتے ہیں تو آج کچھ موسم شاید ایسا تھا تو لائن اور وہ جو ٹائگر وغیرہ نا وہ ہمیں نظر نہیں آئے لائن دیکھنے کے لیے شیروں کو دیکھنے کے لیے نا ایک انہوں نے سپیشل جگہ بنا دی ہے پہلے تو جب لازٹ ٹائم ہم لوگ آئے تھے آج سے آئی تینک بہت سال پہلے نا تب بڑی بیٹی تھی میری باس نا آئیشہ تھی باس میری بیٹی تو تب نا ایسے گاڑی کے پاس ہی لائن آکے بیٹھ جاتے تھے تو اس طرح کا سین تھا نا کہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پرندے جانور وغیرہ جو ہے نا آپ کے پاس ہی ہوتے تھے لیکن اب انہوں نے تھوڑا سا کچھ کر دیا ہوئے نا ان کو یعنی کہ ان کو ایک ان کی جگہ ایسی چینج کر کے نا تو بند کر دی ہوئی ہے یعنی آپ ڈائریکٹ اُدھر نہیں جا سکتے پچھ ایک بڑی سی شیشے کی دیوار لگا دی ہے تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں نا شہر کو ٹائگر بغیرہ کو لیکن پتہ نہیں کہاں چھپ کے سارے آج کل شہر بیٹھے ہوئے ہیں تو سرکس والے شہر ہی آپ دیکھ سکتے ہیں باقی دنیا میں جتنے بھی شہر ہیں نا سارے ہی آج کل شپ کے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بڑا ہم لوگ کا ڈیس آرڈ ہوا تو پھر میرے حضبان کہتا ہے کہ یہ بھی بورنگ ہی جگہ ہوئی ہے باہر گاڑی بھی بیٹھے رہے اور ہم جناب اندر آئے تو ہم نے خوب انجوائے کے نا پھر میں نے ان کو جب بتایا نا کہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی ریل تھا سارا کچھ نا تو وہ پھر کہنا تھے ہوئے مجھے آنا چاہیے تھا اندر نا تو ایک اور جگہ پہ وہ نہیں گئے تھے جہاں پہ ہم لوگوں نے ٹائگر دیکھا تھا ایک اکلوتا ٹائگر ادھر تھا نا تو وہ بھی انہوں نے جگہ چینج کر دی ہوئی تھی تو پہلے تو بلکل ہی ہماری گاڑی کے پاس ہی کھڑے ہوتے تھے جب جاتے تھے نا تو وہ ٹائگر شیرز بغیرہ نا لیکن اب تھوڑا سا انہوں نے چینج کر دی ہے تو آئی تینک صبح صبح کا ٹائم تھا ان کے کھانے کا ٹائم تھا کیا تھا لیکن اتنے زیادہ ہمیں جانور وغیرہ نظر نہیں آئے تو اوورال پھر بھی اچھا ٹور آ رہا تھا ایک جگہ پہ ہم لوگ فس گئے تھے وہاں پہ شتر مرگ جو ہوتے وہ گاڑی کے آگے آگے کھڑی ہو کے ہوئے تھے تو وہ جناب گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے پھر کافی دس بارہ منٹ ہم لوگ ادھر ہی پھر ان کے انتظار میں پیچھے ہوں تو پھر ہم لوگ آگے جائیں تو وہاں پہ تھوڑا سا ہوا تھا دروائی بہت ہی اچھا رہا انجوائی کیا ہم نے آج کا دن بھی گا تو میں نے کہا چلے میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اور اتنا خوبصورت اور اتنی اچھی جگہ ہے نا کہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں اگر آپ لوگ ڈینمارک آئیں تو ضرور ادھر ویزٹ کریں اور جو ڈینمارک پہ رہتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں میرے حال میں ساری جاتے ہوں گے اور یہ دیکھیں یہ جو ڈینر ساورس ہے نا یہ بہت ہی بڑا تھا 33 میٹر لمبا یعنی کہ 33 میٹر لمبا یہ ڈینر ساورس ہے مجھے پہلے اس کی تیل نظر آئی میں نے کہا پتہ نہیں کوئی پائپ ہے کیا ہے میں جناب آگے آتی جا رہی تھے اور پھر دیکھا تو یہ بہت بڑا ڈینر ساورس ہے اور یہ فلم میں بھی اتنا ہی بڑا انہوں نے تقریبا دکھایا ہوا ہے نا تو یہ مجھے بڑا اچھا لگا تھا 33 میٹر بہت لمبا ہی ہے اس کی بابا تو یہ دیکھیں میں نے پورا اس کو لینے کی کوشش کیا لیکن نہیں آیا نا اور یہ دیکھیں آدھا ادھر سے میں اس کو دیکھ رہی ہوں آدھا ادھر سے اور بہت ہی پیارا تھا یہ بھی اور جی بس ہم اب آگے آ رہے ہیں اور اب یہ والے آگے ہیں تو یہ بھی بہت ہی پیارے اور کیوٹ سے لگ رہے تھے نا تو یہاں پہ بھی ازہان صاحب بہت ڈھا رہے تھے اور میں جا رہی تھی نا تو کہ میں اس کو ٹچ کرو نو 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 آگے نہیں جاؤ وہ مجھے پیچھے پیچھے سے نا ایسے آوازیں دے رہا تھا کہ نو آپ نے ان کو ہاتھ نہیں لگا نا یہ کٹ لیں گے آپ کو نا تو بڑا ہی مزہ ہے ہم تو حسس کے برا حال ہو رہا تھا ازہان کو دیکھ کے نا تو اس نے ہاتھ نہیں چھوڑا یعنی کہ ایسے پکڑ کے ڈھر کے ایرہا ہے نا پھر وہ چھوڑ لمائزہ اس کو بار بار کہہ رہی تھی نو ازہان یہ ایسے یہ ہے یہ لائچ ہویا ہیں یہ کھلونے ہیں یہ نہیں ریال والے نہیں ہیں یہ دیکھیں یہ ایسے بتایا ہوا تھا جیسے بچارہ زخمی ہے اور پڑا ہوئے نا اور اس کی آنکھ کی مومنٹ اور ایسے بچارہ سا لگ رہا تھا اور دل چاہ رہا تھا کہ اس کی ہیلپ کی جائے تو ایسے انہوں نے بنایا ہوا تھا اس کو نا اور جی یہ والا یہ تو سب سے ہتھرنا آکھا ہے نا یہ جو کھا جاتا ہے سب کو یہ وہ والا ڈانساور سا اور یہاں پہ بھی لوگ آکے پکچرز بغیرہ بنا رہے تھے بلکہ منہ کے بعد ان کو ٹچ نہیں کر سکتے نا تو پھر بھی لوگ پورا ٹچ نہیں کر رہے تھے لیکن پھر بھی کر رہے تھے تھوڑا سا نا تو یہاں پہ بھی پھر یعنی بچے کافی در کھڑے ہوکے نا دور دور سے اس کو دیکھ رہے تھے تو پھر میں نے پکڑا اس کو ایساں کو میں نے کہا چلو میں آپ کو اس کو درہ ٹچ کرو اس کو پکڑو آپ لیکن بہت ڈھا رہا تھا بھاگ رہا تھا تو یہاں پہ بھی پھر آپ لاست تھا ایدھر سے ایدھر سے ہم لوگ جو ہے نا باہر نکلائے یہاں پہ پھر باہر انہوں نے جو ہے وہ میوزن ٹائپ تھوڑا سا بنایا ہو گا ہے تو یہ جاتے جاتے یہ راستے میں پھر سے آیا تھا یہ والا دینیساورس اور یہاں پہ پھر مجھے پتا جلا کہ یہ 33 میٹرز جو ہے نا لانگ ہے یعنی کتنا بڑا ہے یہ والا دینیساورس لانگ بھی رہا تھا بلکہ یہ عجوبہ نما مجھے لگا تھا نا ایدھر یہ والا دینیساورس اور اب یہ ایدھر چھوٹا سا انہوں نے میوزن بنایا ہوا ہے تو یہاں پہ بھی ہم لوگ پھر مانے کا چلو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ان کی ہڈیاں بغیرہ اس طرح کی چیزیں پڑی ہوئی تھے اور یہ میں انڈا سمجھ رہی تھی نا کہ شاید کوئی انڈا ہوگا ان کا دینیساورس کا لیکن یہ ہڈی تھی کسی دینیساورس کی نا تو ساتھ میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کی پڑی ہوئی تھی اور یہ بلکہ ریل تھی ایسے نہیں کہ بس انہوں نے رکھی ہوئی ہیں اور واقعی میں یہ کچھ تھی چیزیں نا اور بس ادھر بھی جلدی جلدی سے جو بھی نظر آیا اس کی بھی ویڈیو کی اور پھر ہم لوگ جو ہیں باہر آئے ہیں اور ابھی باقی کا سفاری پارک ہم لوگوں نے دیکھنا ہے تو ابھی بس ادھر سے نکلتے ہیں اور پھر باقی کا جو رہ گئے تھوڑا وہ ایک اور سائٹ ہے وہاں پہ ابھی جائیں گے اور باقی سفاری پارک کی جو پروپر ویڈیو وہ پھر میں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو جی یہ باہر دیکھیں یہ ایک درخت کے اوپر نا لوگوں نے جو جن کے بچے چوچو چھوڑ دیتے ہیں چوس نہیں تو وہ لٹکا دیتے ہیں یہ بس کوئی نیایٹ ایڈیشن بن گیا ہوا ہے تو یہاں پہ بھی لٹکی ہوئی تھی نا تو جی بس آج کے لیے اتنا ہی اور امید کروں گی آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ نے بھی میرے ساتھ ویڈیو کو انجوائی کی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھی گا ملتی ہوں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ